اسلام علیکم ایوریون اپلائی کروا سکتے ہیں ہم سے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے میں ایسا کرتا ہوں اسے سائیڈ پر لگا دیتا ہوں چھوٹا کر کے تک کہ سب کو ویلائز ہوتا رہے کہ اس نمبر پر ورسپ کر کے آن لائن اپلائی کروانا ہے جی تو یہ پورٹل ہے پنجاب نرسنگ ایڈمیشن سسٹم تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے انہوں نے ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ بتایا ہوا ہے کینڈیڈیٹ نے میٹرک سائنس کے ساتھ کیو فزیکس کبیسٹری اور بیالوجی کمپلسٹری سبجیکٹس ہیں فسی پری میڈیکل مینیمام ففٹی پرسنٹ ماکس ڈومی سائل پنجاب کا جنڈر صرف فی میلی اپلائی کر سکتی ہیں ایج لیمیٹ جو ہے آپ تو تھرٹی فائی ویرز انمیریڈ کینڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہوگا ریجسٹر کرنے کے لیے اس پہ کلک کرنا ہے اگر already registered ہیں تو پھر login پہ کلک کریں گے اگر registered نہیں ہے تو پھر register والے button پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ اپنا full name, gender یہاں پہ اپنا number fsc qualifications اس کے علاوہ یہ by default selected ہے یہاں پہ gmail لکھیں گے اور یہاں پہ اپنا password لکھیں گے اسے دوبارہ enter کریں گے یہ time and conditions کو check کریں گے اور register کے button پہ کلک کریں گے اس کے بعد جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر آپ login login والے tab پہ آئیں گے جیسے میں آپ کو login والا tab open کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں سے login پہ کلک کریں گے تو login پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا gmail دوبارہ type کریں گے اور یہاں پہ password enter کریں گے اور یہاں پہ login کے button پہ کلک کر دیں گے جیسے آپ login کے button پہ کلک کر دیں گے تو پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا page open ہو کے آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں تو میں آپ کو one by one یہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ پہ پہلے کچھ warnings دی ہوئی ہیں ان warnings میں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ during application process time of acceptance by teaching institute during the training اچھا یہ انہوں نے کچھ بتائی ہوئی ہیں کہ جب یہ انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کے documents mismatch ہوئے اگر آپ نے غلط documents upload کی ہیں تو اس صورت میں آپ پہ جو ہے نا کانونی کاروائی ہوگی یہاں پہ انہوں نے مزید eligibility conditions کے لیے جو ہے نا جو eligibility conditions ہیں وہ دوبارہ بتائی ہوئی ہیں جو کہ already میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دی ہیں تو یہ FSE pre-medical domicile پنجاب female age limit 35 medical status unmarried اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے required documents بتایا ہوئے ہیں جو documents required ہیں وہ ہیں your blue background photograph blue background کے ساتھ آپ کی picture ہو اگر اس کے بعد یہ جو both sides of valid CNIC card CNIC card کی both sides آپ نے اس کی بھی picture اور domicile certificate اور اس کے بعد certificate شوئنگ marks obtain and total marks of all degrees یعنی کہ وہ certificate بھی آپ نے upload کرنا ہے یعنی کہ metric اور FSE certificate اور continue application process پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ کا فردر آگے process شروع ہو جائے گا جس میں آپ نے details put کرنی ہو گی وہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی preferences دھیان سے select کرنی ہے اگر کسی نے کچھ غلط preference select کر دی یا کسی نے کوئی ایک بھی step خراب کر دیا تو یہ portal دوبارہ سے open نہیں ہوگا آپ کے پاس دوبارہ سے نہیں چلے گا اور دوبارہ سے آپ ٹھیک سے apply نہیں کر پائیں گے تو کچھ mistake ہو گئی آپ سے تو دوبارہ وہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہوگا پھر اس کے لئے آپ کو lahore جانا ہوگا اور وہاں پہ بھی آپ لوگوں کی بات نہیں بھول جاتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھ رکھ ہے تو یہ apply start ہو گیا ہے جس نے ہمارے through apply کروانا ہے تو وہ یہ number دیا گیا ہے اس number پر whatsapp up کر کے آپ apply کروا سکتے ہیں اور اگر کسی کوئی quri ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی سوالات ہیں تو آپ نے whatsapp نہیں کرنا آپ نے instagram کرنا instagram link description میں دے دیا جائے گا جس نے صرف online apply کروانا ہے وہ اس number پر whatsapp کرے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے help ہوئی ہوگی مزید ایس ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ملتے انکٹون میں تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ